اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو لٹ کے مال کی ہماری لیسز ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کپڑا جو ہے وہ لٹ کے مال میں آتا ہے لیکن جو لیسز ہوتی ہیں پورٹڈ لیسز یہ بھی لٹ کے مال میں آتی ہیں ان لیسز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی جو بنائی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے دھاگہ اس میں بہت اچھا یوز ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کی جو پریسز ہوتی ہیں وہ بہت ہی لو ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے موسٹلی جی پیو وغیرہ لیسز ملتی ہیں یہ انہی قیمت میں تقریبا تقریبا آپ کو مل جاتی ہیں جو تھوڑے بڑے والی ہوتی ہیں ان کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نورمل مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں کافی کافی ایکسپنسیف پڑتی ہیں بیلے ہیں تو یہ والی جو ہمارے امپورٹڈ لیسز ہوتی ہیں یہ تنی مہنگی اور اتنی ایکسپنسیف نہیں ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پتھان بھائی حضرات ہیں یہ اصل میں زیادہ تر جو ہے وہ لڑکا مال لیتے ہیں اور جیسے ویکلی مارکٹس ہوتی ہیں جیسے ہفتہ بزار ہے اور بدھ بزار ہے یا سنڈے مارکٹ لگتی ہے تو اس میں ان لوگوں کے سٹالز ہوتے ہیں یہ سیٹرڈے مارکٹ ہے ہماری بدھ بزار ہمارے لگتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ہفتہ بزار بھی لگتا ہے تو یہ ہفتہ بزار کی مارکٹ ہے یہاں پہ کچھ سٹالز ہیں جو امپورٹڈ لیسز فروغ کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھوڑا سی چوڑی لیسز ہے اور یہ جو ہے میں نے بھائی سے پوچھا تھا جن کا سٹال تھا تو ہمارے یہ والی بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ آپ کو تقریباً پڑے گی نووے روپے پر گز لیکن میں ان سے کہا تھا کہ آپ مناسب کتنے لگائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لیں گی تو یہ ہم ستر روپے لگا دیں گے یہ والی لیسز پیٹی جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ والی بھی اور یہ والی بھی آپ ان کی کولٹی چک کر لیں اور ان کا دھاگہ چک کریں اس کی بنائی بہت خوبصورت اور بہت صفائیسی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت نفیز ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں قریب سے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ والی جو ہماری ریٹ کلر کے لیے سے یہ بھی اسی قیمت میں ہی کہہ رہے تھے بہت مناسب لگائی تھی انہوں نے یہ ستر روپے پر گز تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی بنائی کے سامنے یہ دیکھیں یہ بھی ایک اور لیسز ہے آج کل یہ بہت لیسز چل رہی ہے دامن کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے یہ تھوڑے لٹک بھی بھی لیں تھی اب یہاں پہ انہوں نے اسی سٹال میں نیچے رکھی نہیں تھی یہ والی لیسز یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب دیکھیں یہ جو وائٹ والی لیسز رکھی ہوئی ہے یہ کافی چوڑی ہے اور یہ والی بین سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو فائنل جو پڑے گی وہ تقریبن 75 روپیز پر گز پڑے گی لیکن دیکھیں اس کا دھاگہ اور اس کی بنائی کتنی خوبصورت ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا آگے یہ والی لیسز جو پڑی ہوئی ہے یہ بھی انہوں نے سیم پرائس ہی بتائی تھی مجھے جب آپ پوچھتے ہیں تب آپ کو یہ تھوڑا سا ہائی ریٹ بتاتے ہیں 20-30 روپیز لیکن اگر آپ نے لینی ہوتی ہے تو یہ بھاوتاو کر لیتے ہیں کم بھی کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ والی ایک اور لیسز ہے یہ بھی سیم ہی پرائس میں ہے تقریبا 70 روپیز کے طور پہ اس کے اوپر جو ہے ایکسٹر فیبرک بھی انہوں نے کافی دیا ہوا تھا وائٹ لرکا اور نیچی کے طرف یہ چکن کاری کے کرٹس بنے ہوئے تھے تو یہ بھی 70 روپیز ہی پرگرز کہہ رہے تھے ساری لیسز ہی بہت خوبصورت تھیں لیکن ساری لیسز جو ہے وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھانا پاسیبل نہیں ہے تو یہ اوپر سے میں آپ کو پورا وورویو دکھا رہی ہیں اس کا کیونکہ مجھے اور بھی سٹال کور کرنے تھے تو یہاں پہ دیکھیں یہ والی بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ بھی سیم پرائس میں ہی ہے یہ دیکھیں آپ اوپر سے ایک دفعہ میں آپ کو پورا دکھا رہی ہوں کہ یہ لیسز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی موشلی جو عام مارکٹ میں ہم جاتے ہیں ان کے پاس جی پیو لیسز ہوتی ہیں اور ایک لیسز میں چھ سات کلر ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح نہیں ہوتا یہ جو کلر آپ کو دکھ رہے ہیں بس یہی والے کلرز تھے وہ میں نے آپ کو چوڑی بیلیں دکھائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں باریک والی بیلیں یہ والی جو لیسز ہیں یہ بھائی بیش روپے گز کہہ رہے تھے لیکن دیکھیں ان کا سٹال بھی کتنا اچھا ہے نورمل مارکٹ سے آپ جائیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ بیش روپے گز میں نہیں ملے گی اس کا جو پیٹرن بننے کا ہوتا ہے وہ اتنا صفائی کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بھی آپ جی پیو کے ساتھ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بہت بنائی ان کی خوبصورت ہوتی ہے یہ وائٹ والی بیل بھی وہ ٹوئنٹی روپیز میں کہہ رہے تھے اور یہ والی بیل جو ہے یہ بھی ٹوئنٹی روپیز میں کہہ رہے تھے دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے فلار بنے ہوئے اس کا سٹال بھی بہت اچھا اور بہت نرم تھا اس کے علاوہ یہ والی جو لیسز آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ فیشن میں جو ہے وہ ان ہے اور یہ والی بھی ٹوئنٹی روپیز پرگست کہہ رہے تھے اس والی لیسز میں ان کے پاس کافی سارے کلر تھے یہاں پہ تین چار کلر میں آپ کو شو کرتی ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس تقریباً ساتھ یا آٹھ کلر کی یہ والی لیسز تھے یہ دیکھیں اوپر سے جو ان کا سٹالف ہے وہ بلکل ایک جیسا ہے اور جو نیچے سے ہے تو اس میں کلر جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ملیں گے سائیڈ پہ ایک پنک کلر بھی پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ براؤن کلر بھی تھا تو اس میں کافی ورائیٹی تھی کلر کی چھوٹی لیسز میں دیکھیں یہ والی لیسز بھی یہ بھی بلکل پیور اور اچھے دھاگے سے بنی ہوئی تھے یہ بھی بیس روپے گز کہہ رہا تھے یہ دیکھیں آپ اس کی لک دیکھیں کتنی ہوپ شروعات آ رہی ہے یہ والی لیس ہے یہ لیس بھی یہ بیس روپے پر گز کہہ رہے تھے اس کے علاوہ آگے کی طرف یہ جو ملٹی کلر کی یہ دیکھیں یہ والی بیل رکھی ہوئے یہ والی بھی بیس روپے گز تھی اور یہ والی جو کورٹن کے بالز بنے ہوئے ہوتے ہیں لیسز میں اس میں ملٹی کلر بھی ہوتا ہے دوسرے بھی وائٹ کلر بھی ملتا ہے اور وائٹ بلیک تو یہ ساری ان کے پاس تھیں یہ ساری جو ہیں وہ بیس روپے پر گز کی حساب سے یہ تھیں اب یہ دیکھیں یہ والی لیسز بھی ہیں یہ رنگ والی لیسز جو یہ پینک والی اور یہ جالی سے بنی ہوئے یہ بہت آج کل فیشن میں ان ہیں تو یہ سب جو ہیں وہ بیس روپے پرگرز ہیں یہ دیکھیں رنگ والی لیس بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ آج کل بہت ان بھی ہے فیشن میں تو ایک سٹال جو ہے یہ میں نے پورا آپ کو کور کر کے اچھے طریقے سے دکھا دیا ہے اب اس کے بعد اس والے سٹال کے بالکل سامنے کورنر کے طرف یہاں پہ ایک اور سٹال ہے یہ بھی جو سٹال ہے ایک پتھان بھائی کا سٹال ہے اور یہاں پہ بھی بہت ڈیفرنٹ طرح کی لیسز تھیں تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کی جو پرائیسز ہیں وہ تقریبا ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں یہ تھوڑا زیادہ بتاتے ہیں لیکن بعد میں آپ اس کو کم کروڑا تو آرام سے یہ کم بھی کر دیتے ہیں اب دیکھیں چوڑی والی لیس میں یہ والی جو ہے اور آپ ایکین نہیں کریں گے یہ بھائی پہلے تو مجھے سیونٹی روپیز کہہ رہے تھے لیکن جب میں نے ان کو بولا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کے جو پرائیسز ہیں وہ میں ویڈیو میں بتاؤں گی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو پچاس روپے لگا دوں گا دیکھیں یہ جتنے بھی بڑی بڑی لیسز ہیں اس کے علاوہ یہ تو اوپر کی طرف لٹکی ہوئی تھیں نیچے کی طرف بھی یہاں پہ رکھی ہوئی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی ساری 50 روپیز ہی کہہ رہے تھے یہ دیکھیں آپ ان کے ذرا قولیٹی چیک کریں اور ان کی بنائی چیک کریں کتنی حبصورت اور کتنی صفائی سے اب یہ دیکھیں گے نیچے کی طرف وہ ان کے رکھی ہوئی تھی یہوالی بیش روپے گھر ستی یہوالی لیس بھی بیش روپے گھر ستی اورJUN buysھ والی بھی بیش روپے تھی جو رنگز والی میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ تیسے روپے کہہ رہے تھے یہوالی بھی بیش روپے کہہ رہے تھے یہ جوائنٹ لیس تھی اور یہ بھی بہت خوبصورت تھی دیکھیں ملٹیکلر کی تھی یہ بھی بیس روپئی کے کاری تھی یہ کار بہت خوبصورت تھا اور بہت نرم سا کا سٹف تھا دیکھیں یہ تیسے روپئی کہہ رہے تھے یہ دیکھیں یہ بلیک میں تھی یہ بھی بیس روپئی پرگرز تھی اور یہ جو وائٹ والی ہے یہ بھی انہوں نے مجھے بیس روپئی ہی بتائی تھی اور یہ جو بھائی دکھا رہے ہیں یہ بھی ٹونٹی روپئیز ہی کہہ رہے ہیں یہ والی لیس بہت خوبصورت تھی اس کی ایک تک بنائی بہت خوبصورت تھی دوسرا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بڑا پیارا سا تھا بھاریک سا بناوا تھا یہ والی جو لیس ہے یہ بھائی تیس روپے کہہ رہے تھے جو بھائی دکھا رہے ہیں یہ والی ٹوئنٹی روپیز پرگز اور یہ جو اوپر کی طرف لٹکی ہوئی ہے یہ بھی پچاس روپے ہی کہہ رہے تھے کہ فائنڈل ہم آپ کو پچاس روپے لگا دیں گے اور یہ والی جو لیس ہے یہ کافی چوڑی تھی اور بہت خوبصورت دھاگے سے بنی ہوئی تھی یہ والی لیس بھائی نے جو ہے وہ اسی روپے لگائی تھی اور یہ والی لیس وہ مجھے بتا رہا تھا کہ سو روپے ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں لاسٹ ویک تو آپ سے لے کر گئے آپ نے مجھے سیونٹی روپیز لگائی تھی تو وہ ہستے لگے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بہت سیونٹی روپیز ہی لگاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ والی جو سیڑھی لیس ہے عام مارکٹ سے بھی ملتی ہے لیکن اس کی بنائی اتنی خوبصورت اتنی نرم تھی کہ اس کا مقابلہ کبھی بھی آپ جو ہے نورمل مارکٹ سے ملنے والی سیڑی لیس سے نہیں کر سکتے یہ والی جوائنٹ بیل تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ٹوئنٹی روپیز تھی اور یہ ریڈ والی یہ بھی ٹوئنٹی روپیز ہی وہ کہہ رہے تھے اچھا اسے سٹرول پر جو ہے مجھے پرائیسز زیادہ صحیح لگی کیونکہ پچھلے سٹرول پر جو ہے وہ انہوں نے کم کر کے نہیں بتایا تھا انہوں نے ساتھ ہی مجھے کم کر کے بھی بتایا اب جیسے یہ پچھلی میں نے آپ کو لیس جو دکھائی فلار والی وہ ٹھٹی روپیز کہہ رہا تھے وہ فلار ویسے بھی کٹ کے لگ سکتے ہیں بیل کی صورت میں بھی اب یہاں پہ یہ والی جو لیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والی نہیں یہ جو آگے دکھا رہی ہوں یہ والی بھائی نے کہا تھا کہ یہ ففٹی روپیز لگائیں گے یہاں پہ ان کے پاس گولڈن میں بھی دو کلر تھے یہ ایک ڈل گولڈن تھا اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا جس طرح کہتے ہیں نا کہ صحیح والا شیوک جو گولڈن ہوتا ہے وہ والا گولڈن تھا ابھی دیکھیں جوائنٹ بھی لگ سکتی ہے پوری بھی اور بیچ میں کٹ کے بھی اب یہ میں نے بھائی کینا تھوڑی سی ویڈیو لے لی تھی تاکہ جو ہے وہ آپ بھی دیکھ سکیں اگر ابھی ان کا سٹال آپ کو لگے کہ یہ والے بھائی لگاتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ مارکٹس میں لگاتے ہیں منڈے مارکٹ میں بھی سنڈے مارکٹ میں بھی تو ہر روز یہ کہہ نہ کہہ ان کا سٹال ہوتا ہے تو میں نے اس لئے تھوڑی سین کی ویڈیو برائی تھی تاکہ اگر آپ کو کراچی میں اگر آپ رہنے والے ہیں رہائشی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اور یہ والی دیکھیں یہ چگنکاری کی بنی ہوئی تھی اور یہ بھی بھائی نے مجھے فائنل ففٹی روپیز لگائی تھی تو مجھے یہاں کے اس سٹال کے پرائیسز جو ہے وہ بہت اچھے لگے اب چگنکاری کی یہ ایک اور لیس ہے دیکھیں کتنی چوڑی بنی ہوئی ہے یہ اور یہ بھی ففٹی روپیز ہی کہہ رہا تھا تو پرائیسز یہاں کی بہت اچھی ہے پرائیسز کا مقابلہ اور ان کے سٹف کا مقابلہ آپ کبھی بھی عام مارکٹ کے شاپ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی قولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دھاگہ بہت اچھا ہوتا اور ان کے ساتھ میں ان کی پرائیسز بہت لہ ہوتے ہیں چیپ ہوتے ہیں ان کی قولیٹی کے حساب سے اب یہ دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو لوٹ کے مال کا دکھایا تھا اب یہاں پر یہ سٹال ہے یہ ہمارا لوکر مارکٹ کا سٹال ہوتا ہے لوکر مارکٹ جو لیسز ملتی ہیں وہ والی لیسز آئی ہیں آپ دیکھیں ان کی بنائی میں آپ کو فرق لگے گا جو میں نے پچھلی لیسز آپ کو دکھائی ہیں اب یہ جو لیسز ہے یہ تھوڑے اچھی لگ رہی تھی یہ ملکی کی لگ رہی تھی مجھے یہ جی پیو کی نہیں لگ رہی تھی تو اس کی بنائی تھوڑے اچھی تھی اب یہاں پر نیچے کی طرف بھی جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ نیچے کی طرف جو ان کی جی پیو لیسز ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے کافی رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری جی پیو کی لیسز ہیں یہ جو 20 روپے پرگز کے حساب سے ملتی ہیں یہ تو عام لوکل مارکٹ سے بھی آپ کو کسی شاپ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ 20 روپیز ہی ملے گی تو یہاں پہ بھی یہ 20 روپیز ہی دے رہے تھے اس میں کافی سارے کلرز تھے سنگل بیلیں بھی تھیں اور جوائنٹ بیلیں بھی تھیں اس میں کلر کافی سارے تھے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو کلر جو کلر آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ سٹال تھا لیکن یہ جو ہے لات کے مال والی لیسز نہیں تھے یہ بلکل وہی جو ہماری لوکل مارکٹس میں ملتی ہیں وہ والی لیسز تھے یہ دیکھیں یہ ایک اور سٹال ہے یہاں پہ بھی سیم ویسی ہی لیسز تھیں جیسے کہ میں نے لیسز سٹال میں آپ کو دکھائیں اس لئے میں نے اس کو کور نہیں کیا اب یہاں پہ اسے کڑھائی والی کچھ تھی لوکل لیسز ٹھیک ہے تو یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ 100 روپے پرگز ٹھیک ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں یہ بنچیز بھی تھے کچھ اور کچھ اس میں جو ہے لیسز بھی تھیں لیکن مجھے کتنے زیادہ اچھے لگیں کیونکہ وہ جو پہلے میں آپ کو سٹال کور کیے تھے ان کی لیسز اور ان کی ڈیزائنز وغیرہ وہ تو بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھے تھے یہ بھائی جو ہے وہ دے رہا تھے سو روپے پرگز ساری لیسز اس میں کچھ بنچیز بھی تھے کچھ لیسز بھی تھیں اب یہاں پہ دیکھیں جو وائٹ لر کا آپ کو بنچ ناظر آ رہا ہے یہ پورا بنچ جو ہے یہ وہ 100 روپیز میں دے رہا تھے اس کے علاوہ اس کے اس سٹال پہ کافی کلر فل جو ہے وہ لیسز موجود تھیں لیکن ان کی جو بنائی ہے وہ اتنی زیادہ کو مجھے پسند نہیں آئی بلکل بھی آپ اس کا مقابلہ جو ہے وہ دوسری لیسز کے ساتھ نہیں کر سکتے اب یہاں پہ ایک اور سٹال جو ہے وہ میں آپ کو وزیٹ کرواتی ہوں یہاں پہ جن کی لیسز ہیں یہ دیکھیں یہ والی جو لیسز ہیں یہ والی بھائی جو ہے وہ 15 روپے پرگز کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اوپر کی طرف ایک گولڈن کلر کی جو ہے وہ لیس لٹکی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بعد میں میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں تو یہ والی جو ہے وہ 50 روپیز پرگز کہہ رہے تھے اب آپ خود ہی جو ہے وہ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں کہ لاسٹ جو ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے جو لڑکے مال والی ہیں ان کی جو ہے وہ پیسز کتنی تھیں اور ان کی قوالیٹی کیسی تھی اور ایوال جو لیسز ہیں ان کی قوالیٹی کیسی ہے ایوپ میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو پورا بزار وزیٹ کرنا ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو پورا بزار وزیٹ کروا سکوں ایوپ میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ